اور جی لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم جوان ہیں جب ہم بوڑے ہو جائیں گے تو حج پہ جائیں گے تو سوال یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کوئی ایگریمنٹ کیا ہے کہ آپ ستر سال زندہ رہیں گے قُلَتَّخَسْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدَى یہ بات یہود بھی کرتے تھے تو قرآن کریم نے ان سے پوچھا کہ وہ ایگریمنٹ کدھر ہے وہ سٹام پیپر کدھر ہے علاقے دکھائیے تو صحیح وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ مَازَى تَكْسِهُ وَغَدَى قرآن کریم کہتا ہے کہ کل کا پتہ نہیں کہ کل ہم اور آپ اس دنیا میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور آپ نے ستر سال کی ٹھان لیے ساٹھ سال کی ٹھان لیے کہ جی ابھی تو جوانی ہے مستی کر لیتے بعد میں پھر جا کے گناہ ماف کروالیں گے یاد رکھیے کہ جو گناہ اس نیت سے کیا جا رہا ہو کہ بعد میں اس کی مغفرت کروالوں گا علماء فرماتے ہیں یہ گناہیں قبیرہ سورہ انفطار کی آیت اے انسان تجھے اللہ کے بارے میں دھوکے میں کس نے رکھتا ہے اس آیت کی اصل تفسیر یہ ہے کہ تم کیوں گناہ کرتے اور اس گمان میں رہتے ہو کہ میں بعد میں ماف کروالوں گا اور بخشوالوں گا اللہ تعالی غفور و رحیم بھی ہیں لیکن اللہ تعالی قہار اور اللہ تعالی غیور بھی ہیں ہمارے اور آپ کے دلوں کے میتوں سے واقف ہیں اس لیے ایسے معاملات یہ جائز نہیں در جوانی توبہ کردن شہوائے پیغمبر است وقت پیری گربو ظالمی شہوت پر حیزگار شیخ سادی بہت بڑے فارسی کے فلوسیفر آقل محدث عالم گزرے ہیں ان کا شہر ہے کہ جوانی میں توبہ کرو جوانی میں اللہ کو رازی کرو تو پیغمبروں والی عادتیں اور پیغمبروں والے مقامات اللہ تعالی آپ کو نصیب کر دیں اور بڑھابے میں تو جو بھیڑیا ہوتا ہے وہ بھی شریف بن جاتا ہے اس کے دانت بھی کمزور ہو جاتے ہیں حضرت والے صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھیڑیا بھی دال روٹی کھانے لگتا ہے کیونکہ اس کے دانت کام نہیں کرتے ہیں تو میرے محترم بھائیوں یہ سوچنا کہ وقت آئے گا اور بڑے ہو جائیں گے اور پھر ہم جائیں گے اور حج کریں گے یہ محض احمقوں کی سوچ ہے جتنا جلدی ہو سکے اللہ تعالی کی طرف سے فریضہ کی ادائیگی میں تاخیر نہ کیجئے گا اور حج کوئی ایسی معمولی عبادت نہیں ہے ارکان اسلام میں سے ہے جیسے نماز اسلام کا رکن ہے جیسے روزہ اسلام کا رکن ہے جیسے زکاة اسلام کا رکن ہے اسی طرح حج بھی اسلام کا رکن ہے